بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اب بھی آج اممہ گھر پہ کے لئے سب گئے ہوئے تو میں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں چلیں میں آج سبزیاں لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں سبزیاں والا پٹورا جو ہے وہ کھول کے رکھا ہو گئے میں نے اور کبھی چھاؤں ہو جاتی ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے تو میں نے کہا لگا دوں کیونکہ تین چار دن ہو گئے ہیں بلکہ ویکنڈ پہ کیا تھا تو آج تھرسٹے ہے تو کافی دن ہو گئے تو میں نے کہا لگا دیتی ہوں میں سبزیاں اور یہ دیکھیں سارا کچھ نکال کے میں نے رکھا ہے جو جو لگانا ہے گلپس شاہی ہیں آپ کو ایک اس طرح کی کوئی چیز چاہیے ٹھیک ہے اور یہ میں نے خربوزے ہیں یہ والے میلن ہیں پھر انڈیا ہیں کھیرے ہیں پھر یہ فلائی ٹرپنی اندر جو ہیں یہ توریوں کی دیچ ہیں یہ لوکی کے ہیں اور یہ تینڈے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا ہم لگائیں گے میں کیا کروں گی جو بیل والی سبزیاں ہیں وہ اس طرح سے اس میں لگاؤں گی اور جو سادہ والے ہیں وہاں پہ بھنڈی شنڈی اور اس طرح سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لگانا اور بتاتے ہیں کہ کیا لگاتے ہیں پہلے سب سے پہلے بھنڈی لگاتے ہیں بھنڈی جو ہے وہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ہیں دو تین گارڈن بیٹ ان کے اندر ہم لوگ بھنڈی لگاتے ہیں ٹھیک ہے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو لگانے کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ملچ کو تھوڑا سائلٹ پہ کر کے یہ دیکھیں اندر سے کھلی نبتی ہے اس کے نب کھلی نبتی ہے اور بنا لیتی ہوں اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح سے گھرانے ہیں ایک ایک جو سیڈ ہے ٹھیک ہے تھوڑا فاصلہ اس لیے رکھنا ہے تقریباً 3-3 انچ کا زہر اپودہ بڑا ہوگا تو اس کو تھوڑی سپیرز رہیں اس طرح سے تو یہ اس طرح سے لگا دوں خیرے لکا دوں کمبر چیز چیز اس سے بھی بیلیں اس پر ہینکتے ہیں اس طرح سے میں نے کر لیا اب اس پر لگاتی ہوں تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے اپنے گرانے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے اس کو پانی دیتے رہے گا تاکہ موشش رہے اور جو ہماری سبزیاں ہیں وہ نکلا اچھا تو جی آدھی سبزیاں میں نے اس دن لکائی تھی تو آج ہے سنڈے اور اس دن بہت دھوپ تھی میں نے بس یہ جو گارڈن بیڈیں ان میں لگائی تھی اور میری بس ہو گئی تھی تو کیونکہ یہ والا گارڈن بیڈ ریڈی بھی نہیں تھا تو یہ میری حزبان نے کل اس کو ریڈی کیا ہے تو میں نے کہا چلو اب اس کے اوپر بھی سیلکھن کر دوں اور اب ان سب کو پانی دینا ہے اور یہ میرے پاس ہے میرے خال میں خربوزے کے ہیں سیز تو میں سوچ رہی ہوں یہ والا جو گارڈن بیڈ ہے اس کے اوپر خربوزے اور تربوز دو قسم کے خربوزے لگا دوں اور تربوز لگا دوں اور وہ جو پیچھے والا گارڈن بیڈ ہے میری حزبان ابھی اس کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اس جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر میں ٹینڈے لگاتی ہوں سارے کے اوپر میں سوچ نہیں ہے زیادہ ٹینڈے لگاؤں کیونکہ آج پاس میری فرنڈز بھی ہیں تو وائی نوٹ وہ بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو میں ان کے زیادہ ٹینڈے لگاؤں گی تو ابھی چلیں گے تو ہیں اس طرح سے گارڈن بیڈ اس کے اوپر میں لگاتی ہوں آہ میلن تو اس طرف سے لگانا شروع کریں تو پھر سب کو پانی دیتے ہیں تو چلیں لگاتے ہیں اب کیا کرنا ہے جی جیسے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے تو اندر میں اس طرح سے سید کراؤں گی اور اس کو کور کر دی جاؤں گی اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ میں کروں گی خوفا ہے اس طرح سے ہواں دیس سرندی آج بہت ہی ہو رہا ہواں کافی تیز ہے اس طرح سے ڈاگتے جانے ہیں اس طرح سے جہاں پر لگتا ہی نیٹ جگہ ہی چلے گئے تو اس طرح سے کر دینا ہے ایک اس طرح سے ڈال کے تو اس طرح سے کیونکہ یہ بیل والے جو ہوتے ہیں جتنے بھی فروٹ ہوگے ویڈی ٹیپر ہوگی کافی بھی فروٹ لگتا ہے بیل والے جو پچوں کو لگتا ہے بچے کیا کر رہے آپ بتاؤ کیا کر رہے آپ یہ جی دھنیا ہے یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا تھا تو میں رکھیں یہ پورا کا پورا میں مکروں ہی دھنیا ہے میں نے رکھو دارنے کے پر لگایا ہے سکھا ہوا دھنیا ہے گھر کا تو یہ دیکھیں یہ دھنیا توڑی ہے بہت پیاری اس دھنیا کی سپور ہے اور یہ دیکھیں یہ علتی پلتی مار کے بیٹھے ہوئے جناب ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دھنیا توٹ رہا ہے تینکیو حدی یہ دیکھیں گوڈ ویل دن سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا جی آپ نے چینل ہوا تو یہ دیکھیں یہ دھنیا لکھا رہے ہیں اور چلیں اسی طرح تو یہ ہو گیا میں نے جو لگائے ہیں یہ والے لگائے ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں خربوزے یہ والے یہ والے لگایا ہے اور یہ والے میری امہ نے بھیجے تھے یہ والے سیرز خربوزوں کے یہ پتہ نہیں کون سے والے خربوزے ہیں اچھا یہ بھی لگا کے دیکھتی ہوں یہ میرے خیال میں وہ دوسرے والے جو ییلو والے ہوتے ہیں وہ والے لگ رہے ہیں مجھے تو یہ بھی اسی طرح میں لگاتی ہوں تھوڑے سے حصے میں اور یہ ہیں تربوز کے ٹھیک ہے واٹر میلن کے تو یہ بھی لگاتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح جس طرح سے یہ لگائے ہیں تو یہ بھی لگاتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹھینڈے کیسے لگانے ہیں اچھا تو جی باقی گئے پہ لگا لیے ہیں میں نے اور یہ والے گارڈن بیٹ پہ لگانے لگی ہوں میں ٹھینڈے ٹھیک ہے تو سیم اصل میں یہ جو ہے یہ ملچ ہے ٹھیک ہے ملچ ہم نے ڈالی رکھی ہے تو اب یہ ملچ کافی اس میں مطلب کہ اچھی مٹی کی طرح ہو گئی ہے ایک اچھی سولیڈ قسم کی جو ہوتی ہے خات ٹائپ کا ٹھیک ہے اور اس میں لگائیں گے تو کافی اچھی رہ گی ٹھیک ہے اور باقی جس طرح سے گارڈن بیٹ لگانے بنانے ہیں تو وہ گارڈن بیٹ کی ویڈیو جو ہے وہ اور ریڈی ہم نے جو ہے وہ ڈال چکے ہیں پہلے میں نے لاس ویڈیو آپ چک کر لیں میری ٹھیک ہے گارڈن بیٹ کس طرح سے ریڈی کرنے ہیں تو میں ڈسکریپشن باکس میں لاس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گی تو وہاں سے جا کے بھی چک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے گارڈن بیٹ بنانے ہیں تو وہ بھی چک کر لیں بہرحال یہ جو ہیں یہ اس طرح سے ہم نے ملچ جو ہے یہ دو سال پرانی ملچ ہے تو اس میں کافی گزائی ہے اور سب کچھ ہے اس میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہی یہ بیل والی اب سبزیاں یہ ٹین ڈے لگائیں گے اب اس کے اوپر لازٹ ٹائم ٹین ڈے وہ دوسرے والے بیٹ پہ تھے اس دفعہ ہم نے کا جگہ چینز کر دی ہیں تو اس سال جو ہے وہ ہم یہاں پہ لگا دیں دوسرے سبزیاں لگانے کا اور مہت سیم میتھڈ ہی ہوتے ٹھیک ہے کوئی روکٹ سائنس تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ میرا ایک ہاتھ ہے تو میں اسی آپ کو ایک ہاتھ سے بتا رہی ہوں ورنہ پھر میں دوسرے ہاتھ سے بھی کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کیا تھوڑا سا اور یہاں پہ ایک دو سید آپ نے گرا دینے اور اس کو اوپر سے بس کور کار دینا ہے اور اوپر سچے سے پانی دیتے رہنے تو یہ ہو دیکھیں ایک کو لگا کے دیکھتی دیکھتی پھر میں سارے آپ کو لگا کے تو بعد میں پانی دے رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے آپ نے پانی دینا ہے آپ کو بھی پلان لگائیں اچھے سے پانی دینا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ آپ نے شروع شروع میں جو ہے جتنی دیر جو ہے وہ بیج جو ہیں وہ سپراؤٹ نہیں کر جاتے باہر نہیں نکل آتے آپ نے جو گارڈن پیٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہاتھ دن جو کریں اس کو آپ نے جو ہے وہ نم رکھنا ہوتا ہے لیکن نمی رکھنی ہوتا ہے یہ ایک دن چھوکے ایک دن آپ کو پانی دینا ہے جب باہر نکل آئیں اور اس کے بعد پھر آپ ضرورت کے تحرے بہر ہو جاتی ہے اگر نہیں ہوتی تو بیج میں ایک یا دو دفعہ پانی دیں ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا بہت زیادہ گرمی ہے تو دو دفعہ دے بیج میں آئی ہوگی کوئی بی بس دانے بیج کے بارے میں یا کیسے لگانا ہے گارڈر ونٹ یو کن آس می کمین تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا آئیکون ہے وہ بھی پریس کر دیں کیونکہ بھی ساری اور نئے ویڈیوز آنے با دیں تو ٹیک کیئر اللہ حافظ